آج بلکل لاہور شہر گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے جو لاہور کی مین شہرائیں ہیں مین علاقے ہیں وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو اکم میں دکھائے تو یہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ ایک قلعہ گجر سنگھ کا علاقہ ہے پولیس لائنگ کی یہ بیک سائیڈ ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو شہریوں وہ بڑے پریشان ہیں انہیں پریشانی کا سامنا ہے زلہ انتظامیہ اور الڈبلی ایم سی کی جو ناہلی ہیں وہ عروش پر ہے یہاں پہ جو شہری ہیں میں ان سے بات کروں گا جانوں گا یہ بتائیں جی یہ جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاہور اتنا خوبصورت شہر ہے یہ کب سے یہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ دو تین سال ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی زیادہ ہی گند پھیلنا شروع ہو گیا ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہم لوگ اتنی تو وہ کمپلینز لگوا چکے ہیں لیکن چکر ہی کوئی نہیں آتا ہی کوئی نہیں ہے ہمیں فون کا ملکون گٹتے ہیں اس کو البراک کو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کی شکایت درج ہو گئی ہے اس کے بعد تھوڑے بات فون آتا ہے جی کہ آپ کی شکایت مکمل ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے لیکن آکے دیکھتے ہیں میں کہتے ہیں ہم سے کون ٹیک تو گرے کوئی آکے دیکھے تو صحیح کہ سکیٹ سیگ ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے لیکن چکر ہی کوئی ٹھیک ہوتی نہیں ہے جب بارش ہوتی ہے یہاں سے گزرانی جاتا جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ سالوں سال سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے بارہا کمپلین بھی کئی اور جو زلہ انتظامیاں اور الو ایم سی کیا جو عملہ ہے وہ نہ تو یہاں پہ آتا ہے نہ ان کی کمپلین حل ہوتی ہے یہاں پہ بارشوں کے موسم میں بھی برا حال ہو جاتا ہے اور ان سے گزرا نہیں جاتا جبکہ ان کی نا اہلیاں عروج پر ہیں جی